اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیچس ویڈیوز کے بارے میں افید جائیں السلام علیکم ہمارے چینل میں خوش آمدید آپ نے پاکستانی مشہور راما دیدن کی اپیسوڈ نمبر 11 دیکھی ہے ریشم کا شوہر مر جاتا ہے اس کی ساس بوڑی اور معذور ہوتی ہے مگر سخت دل اور ظالم بھی گھر کا کام نہیں کر سکتی یہی سوچ کر کہ بہو چلی جائے گی گھر کا کام کون کرے گا اس کی جان پر بن آتی ہے اور ہر طریقے سے اس کو روکنا چاہتی ہے بہت سوچ بچار کے بعد اس کے ذہن میں ایک ترقیب آتی ہے کہ کیوں نہ ریشم کی شادی اپنے شہر یعنی اس کے سسر سے کر دی جائے سب احران ہوتے ہیں کہ آخر بہو کی شادی سسر کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے تو وہ بتاتی ہے یہ کونسا اس کا سکا باپ تھا اس لئے اس کی شادی اس سے ہو سکتی ہے شریعت بھی اس کی اجازت دیتی ہے ریشم تل ملا کر رہ جاتی ہے باپ سے شکایت کرتی ہے لیکن وہ بھی پیسے لے کر اپنا مو بند کر لیتا ہے آخر تانگا کر وہ زرداب سے کہتی ہے مجھے یہاں سے بکھا کر لے جاؤ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی زرداب اسے وعدہ تو کر لیتا ہے لیکن وقت پر نہیں پہنچتا کیونکہ اس کا سکا باپ اسے کمرے میں بند کر دیتا ہے مگر بعد میں وہ آتا ہے اور ریشم کو لے کر گھر سے بھاگ جاتا ہے گل باز کا غصے سے برا حال ہو جاتا ہے پسٹو لے کر اسے ڈھونے نکل پڑتا ہے زرداب کی ماں دوسرے بیٹے کو بھی بغا دیتی ہے کہیں وہ اسے غصے میں قتل نہ کر دے زرداب روشم کو لے کر دوست کے گھر چلا جاتا ہے گل باز کتے کی طرح دونوں کو تلاش کرتا ہے زرداب اپنے دوست کو بھی نہیں بتاتا کہ وہ ریشم کو لے کر بھاگا ہوا ہے ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے نہ وہ کمرے میں کٹھے سو سکتے ہیں نہ الگ کیونکہ اس طرح دوسروں کو شک کا موقع ملتا یا تاکہ دونوں ایک دوسرے سے تنگ پڑھنے لگتے ہیں اور لڑائے کرنے لگتے ہیں ریشم تنگ آکر سے کہتی ہے مجھے چھوڑ کا چلے جاؤ لیکن یہ بھی زرداب کی غیرت کو غوارہ نہیں ہوتا باہر بھی ازادی سے نہیں گھوم سکتے پلوشہ اور اس کے شوہر میں بھی انبر ہونے لگتی ہے پیسے کی وجہ سے پلوشہ کا شوہر بیوی اور اس کے پیسے کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے اور بیوی کو برا بلا کہتا ہے جنہاں جب پلوشہ تنگ آ کر اپنا ایک آکانٹ کھلوا لیتی ہے آخر یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا کریں گے کیا زرداب تنگ آ کر گلباز کو مار دے گا ریشم کو بچا کر سے شادی کر لے گا یا خود گلباز کی گولیوں کا شکار ہو جائے گا دیکھئے اپیسوڈ ٹویل اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو لائک کریں شیئر کریں کمیٹس کریں اور سبسکرائب بھی